بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دسکرس کرنے جا رہے ہیں method to study molten salt solution بسیقلی ہم نے فرس لیکچر اس کا کور کیا ہے جس میں ہم نے basic introduction دیکھا تھا of molten salt جس کا لنک انشاءاللہ میں description میں share کر دوں گی بسیقلی ہم دسکرس کر رہے ہیں ہم دسکرس کر رہے ہیں molten salt کی chemistry as non-equal solvent تو پارٹ ون میں ہم نے molten salt کا basic introduction کور کیا اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکرس کریں گے method to study molten salt solution یعنی وہ کون سا method ہے جن کی مدد سے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں study کر سکتے ہیں molten salt solution کو تو سب سے پہلے جس میں method دیکھیں گے وہ ہے cryoscopic method تو cryoscopic method بسیقلی ہوتا ہے اس method میں ہم لوگ کیا use کرتے ہیں اس method میں ہم لوگ study کرتے ہیں کسی بھی solution کو by depression in freezing point ٹھیک ہو گیا یہاں پر اگر ہم لوگ دیکھیں اس میں ہم لوگ بسیقلی جو cryoscopic method ہے اس کے بہائن کی theory کے ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی solute ہے ٹھیک ہے اور ہم میں پاس کیا ہوتا ہے کوئی بھی respective solvent ہوتا ہے جب solvent ہوتا ہے پیور state میں اس ٹائم پر جو اس کا freezing point ہوگا اسے ہم کہتے ہیں T not اب اگر ہم کیا کریں کہ اسی solvent میں add کر دیں solute جو کہ یہاں پر ہمارا کیا ہوں گے molten salts ہوں گے جب ہم solute add کرتے ہیں تو اب ہمارا solvent پیور نہیں رہا اب solution بن گیا ہے جب solution بن گیا ہے تو اس کا جو temperature ہوتا ہے یا جو اس کا freezing point ہوتا ہے اس میں depression آ جاتا ہے بکاز اب solvent کے ساتھ جو particles solute کی particles add ہوئی ہیں یہ کیا کرتے ہیں depression کاز کرتے ہیں and freezing point تو اب جو ہمارا temperature ہوگا freezing temperature ہوگا وہ کیا ہو جاتا ہے delta T ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر اس کی تھیوری میں یہ کیا کہتا ہے اس solvent سو بے یعنی کہ کوئی بھی جو respective solvent ہم لے رہے ہیں اگر وہ کیا ہوگے کریں روٹس لاکھ ہوگے کریں اور جو ہمارا solute ہے یعنی کہ جو مولٹن سالس ہیں یہ ہنری لاکھ ہوگے کریں تو پھر ہم وانٹس ہوف ریلیشن اپلائے کر سکتے ہیں تو سٹڈی دی مولٹن سال سلیوشن وانٹس ہوف ریلیشن بسیکلی کہتا کہ ہے یہاں پر ریلیشن مینشن ہے جس میں کہا ہے delta T is equal to r t not q square diviyan PPE delta hf ắt KNew and 2 اگر ہم دیکھیں тебя co representing z JJ . depression یعنی کہ جیتنا mitä testing depression ہوگا ۔ جب mı ۔ ریسپیکٹ eben solution ۔ ریسپیکٹی ا Tul الج جبکہ n2 اگر ہم دیکھیں تو n2 یہاں پر کیا ہے مول فریکشن آف سیلیوٹ یعنی جو ہمارا ہے یہاں پر مولٹن سالٹ ہے اس کے مول فریکشن کو ہم کسی ریپریزنٹ کر رہے ہیں n2 سے اور ڈلٹا ایس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں انتھولپی آف سالونٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور نیو اگر دیکھا جائے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ نمبر آف پارٹیکلز ہوتے ہیں پر فارمولا یونٹ آف سیلیوٹ لائک فار اگر ہم سوڈیم پولورائٹ کا مولٹن سالٹ لیں جس میں پر فارمولا یونٹ کتنے پارٹیکلز ہیں ٹو تو اس کی نیو کی ویلی کیا ہوگی ٹو ہوگی اسی طرح جو سالٹ ہوگا اس کے جتنے ہاں پر نمبر آف پارٹیکلز ہوں گے اس کے رسپیکٹیوٹی اس کا جو نیو کی ویلی ہوگی وہ بھی ہاں پر کیا آجائے گی ڈیفرنٹ ہوگی تو اس طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم آئیڈیا لگا سکتے ہیں مولٹن سالٹ سلیوشن سیکنڈ اس میں دیکھتے ہیں سیکنڈ ہے اس میں سپیکٹوسکوپک میتھڈ تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں کوئی بھی ڈیفرنٹ سپیکٹوسکوپک ٹیکنیکز یوز کرتے ہیں آئیڈیا لگانے کے لیے مولٹن سالٹ سلیوشن کی نیچر کے بارے میں ہم نے کیا کر سکتے ہیں آئی آر سٹیڈی سے وائبریشنل فرکونسیز میر کر سکتے ہیں یوی یا اٹامیک ابدافشن سپیکٹوس ہم کیا میر کرتے ہیں الیکٹرانک سپیکٹر میر کرتے ہیں پھر یہ جو وائبریشنل فرکونسی یا جو الیکٹرانک سپیکٹر ہمیں اپٹین ہوتے ہیں اس کی بیسز پر ہم نے کیا کرتے ہیں آئیڈیا لگانے کی کوشش کرتے ہیں یہ کی بیستان بارے میں نیچر اس کے نیچر مولٹن سالٹ سلیوشن اسے ایک مہمت میں یہ کیا ٹھوہم نچے میں کو مہمے ہوتائی ہائیڈیا ہے یہ مقابلکس س huis گرہیں مختلف فرمیشن ہوتی ہے ہم نے عضی سم bestابق اس کا استعمال مخلص اس کا اندر کو تصمیل کریں پوٹاشیوم کلورائیڈ کو دیزال کریں ہمcias legislature کیا ہوتا ہے کہ زنگên جون اور کلورائیڈ کو سنچا تو زنگش محدد حاصل کرنے کے اس کا اندر دادر کسی Angle شن سوچن وجوان آئیان استعمال ہوتا ہے جائری قصیر کو تصمیل کرنے کمپلیکس جنریٹ کر سکتے ہیں اگر ایک کمپلیکس جنریٹ ہوگا اور اگر کمپلیکس جنریٹ ہوگا اب ہم اس کی سپیکٹروسکوپک سٹڈی کیسے کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ اگر ہم دیکھیں کہ جو کمپلیکس جنریٹ سپیکٹروسکوپک سٹڈی کیسے کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم کیا کریں اس کا مولٹن سال سلوشن بنا دیں اس میں پوٹاشیوم کولورائیڈ کو ڈیزول کر دیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پوٹاشیوم کولورائیڈ تھا اس نے کیا کیا ہے کمپلیکس جنریٹ کر دیا یعنی کہ اب یہ والی اس کی کنسٹریشن ڈکریز ہونے شروع ہو جائے گی اس میں کہ وہ جو اوریجنل سپیکٹروس کی وجہ سے جنریٹ ہو رہا تھا اب وہ نو flats کی پوٹینٹ نہیں ہوتا حتو بلکہ ہمیں کیا ہوتا ہے ٹھو نیو فرمینسی پر جو کوٹ سیکٹرو رہا ہوتیشن ہوتا ہے جو یہ سجیسٹ کرتے ہیں جو these Laser cold جن خلورائیڈ مولٹن سال سلوشن کی فارم میں کیس 설 نہیں ہوتا میں کمپلیکس کی فارم میں پرز انٹ ایسان اگر ہم کیا کریں اس کے لئے مولٹن سال سلوشن پرپیئر کریں تو غرنت freaked全 کے orちょっと اریجنل سپیکٹرو رہا ہوتا ہے وہ آپ میں ہے نہیں ہوتا بلکہ اب ہمچ سلوشن آف مولٹن سال نیکس دیکھیں ہیں نیکس جو ان میں پوائنٹ ہے یہ ہے میرمیٹ آف الیکٹریکل کنڈکٹیوٹیز یعنی کہ یہ بھی ایک میتھوڈ ہے جیسے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں مولٹن سال سلوشن اب اس کی تھیوری میں کیا کہہ رہا ہے کہ جو ہماری میٹل ہیلائیڈز ہوتی ہیں اگر ان کی کنڈکٹیوٹی میر کی جائے تو یہ اراؤنٹ ریسو پاور ون پر سنٹی میٹر ہوتی ہے اور اگر اس کو کمپیر کیا جائے تو ان کی کنڈکٹیوٹی آف مولٹن ہیلائیڈز تو ان کی کنڈکٹیوٹی آتی ہے ٹین ریسو پاور مائنس منٹو ٹین ریسو پاور مائنس فور پر اہم پر سنٹی میٹر یعنی کہ یہاں سے ہم لوگ کیا آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ جو مولٹن ہیلائیڈز ہوتے ہیں ان سلوشن فارم ان کی کنڈکٹیوٹی کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے میٹر ہیلائیڈز اس کی بہائنس ریزن کیا ہے اس کی بہائنس ریزن یہ ہے جو مولٹن ہیلائیڈز سلوشن ہوتے ہیں ان کی کنڈکٹیوٹی ڈکریز ہو جاتی ہے جو ٹو کمپلکس فارمیشن جو ابھی ہم نے سپیکٹرو سکوپک میترد میں بھی دیکھا کہ مولٹن ہیلائیڈز ہوتے ہیں کہ آپ کیا کہتا ہوں یہ جب کمپلکس فارمیشن کو تو دیکھیں جب کمپلیکس فارمیشن ہوگی اس میں جو کنڈکٹیوٹی ہوگی یا وہ آئیں جو کہ کنڈکشن کاس کر رہے ہوں کہ ان کی اماؤن ڈکریز ہو جائے گی تو ایز ریزار پھر کیا ہوتی ہے ان کی کنڈکشن بھی ڈکریز ہو جاتی ہے